مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابش ایک بار میں نے کہا تھا مجھے ڈر رکتا ہے ماں کی اہمیت یا ماں کی قدر جو ہے اس معاشرے میں انسان جتنے بھی کوشش کر لے لیکن اس کے بعد باوجود بھی جو ہے وہ اپنا ماں کی حقوق میں سے اس طرح تعلیم کر سکتا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفروم ہے کہ اگر والدین کو آپ صبح صویرے خوشی کے ساتھ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک مقبول حج کے برابر کا سواب لیتا ہے ماں کے بغیر ہر سنسان ویران اور قبرستان کا اور بھو کا عالم دکھائی دیتا ہے والدین کی دعائیں جو ہے وہ انسان کے لیے کامیابی کا سبب بنتی ہیں ماں کی مامتہ کا کوئی بھی نعمل بدل نہیں ہے دنیا کی اور آخرت کی ترقی کے حوالے سے انسان میں اگر کوئی مقام حاصل کرنا ہے تو والدین کی جو خدمت ہے اور ماں کی خدمت جو ہے وہ اولین مقصد ہونا چاہیے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں تلع جنت ہے ماں ہی ہے کہ جو انسان کو ابتدا کے اندر ماں کی آگوش کو بچے کی پہلی درستگاہ کہا گیا ہے اور یہاں سے بچہ سیکھتے ہوئے آگے نکلتا ہے اس لیے ماں کے لیے کوئی مقصود دن نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہر دن جو ہے وہ ماں کا ہی دن ہوتا ہے اور انسان کو اپنے والدین کی بلخصوص اپنی والدہ کی قدر کرنی چاہیے اس سے انسان کی دنیا اور آخرت سمر سکتی ہے موسیقی